اتنے بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور سکوٹلینڈ کے بیچ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار اکیس کا سب سے مہتپون مقابلہ ان گیارہ خطرنا کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترے گی ٹیم انڈیا تو سکوٹلینڈ کے یہ کھلاڑی بھارتی ٹیم کو دے سکتے ہیں کڑی چنوتی نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے جنل داکڑ گریکیٹ میں افغانستان کے اوپر ساندار جیت کے بعد اب ٹیم انڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اپنے ابیان کو آگے بڑھانے کے لئے سکوٹلینڈ سے بیٹھنے والے ہیں افغانستان کو دول چٹانے کے بعد اب سکوٹلینڈ کی ٹیم کو ایک بڑے انتر سے راہ کر ٹیم انڈیا سیمی فائنل کے لئے اپنی راہ پکی کرنا چاہے گی تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر کا ٹیم انڈیا میں کون کون سے بدلاؤ ہوں گے اور ساتھی کیا رہے گی ٹیم انڈیا کی رن نیتی تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈو میں دیں گے تو دیکھتے رہے ہیں ویڈو کو پورا آخر تک اور ساتھی دوستوں ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں اور آپ بھی ٹیم انڈیا کو اس مقابلے میں سپورٹ کر رہے ہیں ٹیم انڈیا ہر حال میں جیتنا چاہیے گی کیونکہ اس مقابلے کو جیت کریں ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر سکتی ہے لیکن اس مقابلے کو جیتنا ہی نہیں ٹیم انڈیا کو ایک بڑی جیت درج کرنی ہوگی جس طرح سے افغانستان کے قلاب بارتی بلے باجوں نے کمال کا پرپومنس کیا تھا ٹھیک ویسا ہی پرپومنس یہاں پر بھی کرنا ہوگا ٹیم انڈیا کو اس مقابلے کو کم سے کم اسی رنوں سے زیادہ سے جیتنا ہوگا تبھی ٹیم انڈیا کی آگے کی راہ آسان ہوگی وہیں پر دوستو اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کی بلے باجی کی سب سے بڑی جیمہ داری ایک بار پھر کئیل راہول رویت سرما پھراٹ کولی سب پنت اور ساتھ تی ساتھ سوریہ کمار یادو کے اوپر رہنے والی ہیں تو وہیں پر پھنیسر کا رول یہاں پر ساندھار طریقے سے نبائیں گے ہاردیک پانڈیا یعنی کہ ٹیم انڈیا کو ایک بار پھر اسی پرکار کا پرپومنس کرنا ہے جیسا کہ انہوں نے کر کے دکھایا تھا افغانستان کے خلاب حالانکہ افغانستان کے پاس اچھے خاصے گینباز موجود تھے لیکن یہاں پر سکوٹلینڈ کی ٹیم کے پاس اتنی مضبوط گینبازی نہیں ہے جتنی افغانستان کی مانی جا رہی تھی لیکن یہاں پر ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے افغانستان کی گینبازی کو نے اس تو نابوت کر دیا تھا ٹھیک ویسا ہی یہاں پر ٹیم انڈیا کے بلے باز ایک بار پھر کر سکتے ہیں سکوٹلینڈ کے خلاب بھی تو چلے دوستو جانتے ہیں کہ اکرکار سکوٹلینڈ کی ٹیم میں ایسے کونسے کلائے ہیں جو ٹیم انڈیا کو ٹکر دے سکتے ہیں تو دوستو ہم بات کریں سکوٹلینڈ کی بلے بازی کی تو سکوٹلینڈ کے پاس کچھ اچھے بلے باز بھی موجود ہے سکوٹلینڈ کے سب سے میتپون گینباز کے طور پر بیرنگٹن کو مانا جا رہا ہے جو اچھی بلے بازی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ منسے اور کوٹچر بھی اچھی بلے بازی کر کے دکھا سکتے ہیں تو وہیں پر آل راؤنڈر میں لیز کے ایک ساندار پرپومنس کر کے دکھا سکتے ہیں تو وہیں پر دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کیا کرکار اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کون کونسے کلائڈوں کے اوپر داؤں کھیلنے جا رہی ہے تو دوستو ٹیم انڈیا کو ایک بار پھر اگر پہلے بلے بازی ملتی ہے تو یہاں پر ٹیم کو بڑا سکوٹلینڈ کھڑا کرنا ہوگا اس کے لئے ٹیم میں دوپانی بلے بازوں کا ہونا جروری ہے بارتی ٹیم کی پلائنگلیں ان کی بات کریں تو ٹیم انڈیا کی طرف سے میں اپننگ جوڑی کے طور پر ایک بار پھر رویت سرما اور کے ایل راحل دکھنے والے ہیں دونوں بیترین فارم حاصل کر چکے ہیں اور اس مقابلے میں بھی ان کے بلے سے ٹوپانی رن دیکھنے کو ملیں گے تو وہیں پر نمبر تین پر بارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی اتریں گے تو نمبر چار پر ہمیں کلتے ہوئے دکھیں گے ویسپوٹک بلے باز ریسا پانت تو وہیں پر نمبر پانچ پر سورے کمار یادہ اتریں گے تو نمبر چھے پر دیکھیں گے ہاردیک پانڈیا ہاردیک پانڈیا پچھلے مقابلے میں بہترین پرپورمنس کیا تھا بیڑی ساجداری ہونے کے بعد ان کلائڈوں کو اوپر بھی بیجا جا سکتا ہے تو وہیں پر نمبر سات پر دوستو بات کرے رویندر جڑے جا اتریں گے تو نمبر آٹ پر روی چندران اسوین اتریں گے ٹیم کی طرف سے نمبر نو پر ہمیں ساردول تھاکور دیکھیں گے تو نمبر دس پر محمد سمی اور نمبر گیارہ پر جسپرید بوم رہا اتریں گے ٹیم انڈیا کی بلے بازی فلال کافی اچھی لگ رہی ہے اور گین بازی میں بھی دم کم ہے جو کہ سکوٹ لینڈ کی ٹیم کو ہلا سکتی ہے مہین پر یہ مقابلہ دوستو پارتی سمینوں سار سات بچ کر 30 منٹ پر شروع ہوگا تو دوستو کیا لگتا ٹیم انڈیا سکوٹ لینڈ کی ٹیم کو اسی سے زیادہ رنوں سے ارہا پائی گیا نہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ ورکس میں جرور بتائیں دانیواز